ایڈیل زندگی جہاں پانی و سبزہ کمیاب اور دھوپ کی شدت ناقابل برداشت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم کا اس سے اچھا بیان ممکن نہیں جنت کا لفظی مطلب باغ ہے سہرہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہترین مقام کا تصور یہی ہے کہ وہ ایک باغ میں مقیم ہوں جس میں نہری بہتی ہوں یہ باغ اتنا گھنا ہو کہ سہرہ کی تبتی دھوپ اور جھلسہ دینے والی ہوا دونوں اس کی چھاؤں میں غیر موسر ہو کر رہ جائیں اس باغ کا پھل ان کی خوراک بنے اس کے سبزے میں ان کے مویشی چرتے پھریں اس کے پانی سے ان کی کھیتی سہراب ہو اور وہ ان نعمتوں میں پاکیزہ اہل خانہ کے ہمراہ اپنی زندگی کے دن گزاریں سب سے بڑھ کر انہیں یہ یقین ہو کہ زمانے کی رفتار اور ماہو سال کی گردش انہیں ان کی اس کائنات سے محروم نہیں کریں گے اور وہ ہمیشہ اس جگہ مقیم رہیں گے یہ عرب کے سہرہ نشی ہی نہیں عام انسان کی زندگی بھی حالات کی تھوپ چھاؤں میں کیا جانے والا ایک سفر ہے انسان فطری طور پر سہولت پسند واقع ہوا ہے وہ لذت کو پسند کرتا آسانی کی خواہش کرتا اور سکون کی تمنہ کرتا ہے مگر زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ناغوار واقعات اس کی پرسکون زندگی میں خلل ڈال دیتے ہیں حالات کی تبش اس کے وجود کو جھلسا دیتی ہے محرومی کی آگ اس کے نشیمن کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے ایسے میں یہ آیت انسان کو یقین دہانی کراتی ہے کہ وہ اپنی جنت کا جو نقشہ چاہے بنا لے اللہ تعالیٰ اس نقشے میں زندگی کی روح پھونک کر کل قیامت کے دن اس کے حوالے کر دیں گے یہاں وہ اندیشوں کی ہر دھوپ اور پچھتاووں کی ہر جلن سے محفوظ رہ کر سکون کی چھاؤں میں زندگی گزارے گا وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس جنت کے خواہشمن انسان کے لیے البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس عارضی دنیا کی ہر دھوپ اور ہر چھاؤں میں اپنے رب کی پسند کے عامال کرتا رہے وہ ایک ایسا درخت بن جائے جس کی ہر شاخ ایمان و عطاعت کے ساتھ رب کے سامنے چھکی رہنے والی ہو پاکیزہ اخلاق و عامال کے پھل اس سے پھوٹتے رہیں اور مخلوق خدا کے لیے اپنی ذات میں ایک سایہ دار درخت ہو یہی وہ درخت ہے جسے روز قیامت جنت کے باغ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگا دیا جائے گا جو روپے کی بھی امین نہیں کئی برس قبل مجھے کینیڈا اور امریکہ میں تفصیلی قیام کا موقع ملا اس عرصے کے دوران میں متعدد قابل ذکر مشاہدات پیش آئے ان میں سے ایک دلچسپ مشاہدہ یہ تھا کہ میں نے ایک روپے کے پاکستانی کرنسی کے سکھے کو کینیڈا میں خرید و فروخت میں استعمال ہوتے دیکھا دراصل کینیڈا کی کرنسی کا سب سے چھوٹا سکھہ پینی ہے ایک کنیڈین ڈالر سو پینی کے برابر ہوتا ہے پینی کا یہ سکھہ اپنے رنگ ساخت اور جسامت میں بلکل پاکستانی روپے جیسا ہوتا ہے جب تک غور سے نہ پڑھا جائے کہ اس پر کیا لکھا ہے صرف سرسری نظر ڈال کر یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ پاکستانی روپےہ ہے یا کنیڈین پینی ہے یہ پاکستانی روپےہ کس طرح کینیڈا میں گردش میں آیا اس سوال کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں حال یا وقتوں میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کینیڈا منتقل ہوئی ہے جانے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کی بڑی تعداد کو بھی کنیڈین شہریت حاصل ہوئی ہے اس طرح کسرت سے پاکستانی کینیڈا آنے جانے لگے ہیں یقیناً انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کچھ پاکستانی سکھے کینیڈا پہنچ جاتے ہوں گے باقی سکھے تو وہاں بلکل بے مسرف ثابت ہوتے ہیں مگر ایک روپے کے سکھے کا استعمال وہاں نکل آیا چنانچہ ایک پینی کی انتہائی حقیر رقم کی جگہ پاکستانی روپے استعمال ہونے لگا یوں نہ صرف پاکستانیوں کا ایک روپے زائع ہونے سے بچ گیا بلکہ ایک پینی کا اضافی فائدہ بھی وہ اٹھانے لگے بہت سے لوگوں کے لیے ایک چھوٹی بات ہوگی جسے ہسی مزاک میں اڑایا جا سکتا ہے بہت سے لوگ اسے پاکستانیوں کی زہانت کے خاتے میں ڈالیں گے مگر مجھے اس واقعے پر قرآن کی ایک آیت یاد آگئی اہل کتاب کے کردار پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان اہل کتاب میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک دینار بھی رکھو تو وہ اس وقت تک اس کو لوٹانے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ قرآن کی اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہودی خود کو تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے مگر در حقیقت وہ اخلاقی زوال کی کس پستی میں اتر چکے تھے اللہ اور رسول سے لے کر ایک دینار تک کسی معاملے میں وہ صاحب کردار نہیں رہے تھے اس کے بعد چاہے وہ خود کو کتنا ہی امامتِ عالم کے منصب پر فائز سمجھتے خدا کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے کردار کو کھول کر رکھ دیتی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب کسی انسان کا زندگی کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر ہی غلط ہو جائے تو ضروری نہیں کہ وہ اہم مواقعی پر اس کا اظہار کرے انسان بہت معمولی باتوں میں اس کا اظہار کرنے لگتا ہے وہ معاشرہ جسے امانت اٹھ جائے آہستہ آہستہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ ایک روپے اور ایک پینی کی ناقابل تذکرہ رقب میں بھی خرد برد کرنے لگتا ہے آخرت اور ایمان کے مقابلے میں ہر فائدہ بہت حقیر ہے مگر انسان اتنا غیر محتاط ہوتا ہے کہ اپنے کردار و دیانت کو صرف ایک روپے میں فروخت کر دیتا ہے امانت الدیانت انسانی کردار کے آلہ ترین اوصاف میں سے ہے جن لوگوں میں یہ اخلاقی وصف نہیں وہ کسی ذمہ داری اور کسی بھی منصب کے اہل نہیں جو لوگ آج ایک روپے کے بھی امین ثابت نہیں ہوتے وہ موقع ملنے پر لاکھ روپے کی امانت کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے چاہے یہودی ہو یا مسلمان کوئی گروہ جب زوال کی گھاٹی پر قدم رکھتا ہے تو اسے یہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کے رہنما اسے دنیا کی امامت کا مجدہ جانفزہ سناتے ہیں اور اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ روپے کی امانت کا بھی تحمل نہیں کر سکتا لوگوں کا جو دل چاہے وہ کہتے اور سمجھتے رہیں خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ روپے کے بھی امین نہیں انہیں کبھی امامت عالم کے منصب پر فائز نہیں کیا جا سکتا مچھر اور انسان انسانوں کو عذیت دینے والے حشرات میں مچھر کا نام بہت نمائع ہے یہ نہ صرف انسانوں کا خون چوستے ہیں بلکہ اس عمل میں انسانوں کو ایک غیر معمولی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں خون چوستے اور تکلیف پہنچانے کے علاوہ مچھر باز جان لیوہ بیماریوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں جیسے ملیریا، زرد بخار اور ڈینگی کی بیماریاں وغیرہ ہمارے ملک پاکستان میں جہاں عوامی مسائل کو حل کرنا صاحب اقتدار لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے ایک عام آدمی کے پاس صرف یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ مزرے صحت دھوان اور بو پیدا کرنے والی پروڈکٹس کے ذریعے مچھروں کو گھر سے بھگانے کی کوشش کرے یہ کوشش اکثر ناکام ہی جاتی ہے اور مچھر بلا خوف و خطر رات بھر انسانوں کو کاٹتے رہتے ہیں مچھر انسانوں کو سوتے ہوئے ہی نہیں جاگتے ہوئے بھی کاٹ لیتے ہیں مچھر یہ کام اتنی آہستگی سے کرتے ہیں کہ انسان کو اس وقت اس واردات کا پتہ چلتا ہے جب مچھر دانے اور جلن کی نشانی پیچھے چھوڑ کر اڑ چکا ہوتا ہے ان میں اس قدر پھرتی ہوتی ہے کہ آدمی اگر ہاتھ مار کر انہیں مارنے کی کوشش کرے تو وہ پلک چھپکنے میں اس حملے کی پہنچ سے دور نکل جاتے ہیں تاہم کوئی مچھر اگر خون پی پی کر بہت موٹا ہو جائے یا خون چوسنے کی عمل میں بلکل غافل ہو جائے تو انسان کا تیز رفتار حملہ اسے کچل کر رکھ دیتا ہے خون چوسنے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت جس طرح مچھر کی موت کا سبب بن جایا کرتا ہے اسی طرح دنیا کمانے میں حد سے زیادہ انہماک اور غفلت انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے اسباب دنیا انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں لیکن جب انسان آخرت کو بھول کر دنیا کے حصول کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر غفلت کا پیدا ہونا لازمی ہے اسباب زندگی کا ایک حد سے زیادہ انسان کے پاس اکٹھا ہو جانا اسے شیطان کے لیے تر نوالہ بنا دیتا ہے رزق حرام، لالچ، تکبر، بخل، اسراف اور ان جیسے انگنت ہتھیار شیطان اپنے ہاتھوں میں لیے انسان کا شکار کرنے کو بیٹھا ہے دنیا کو مقصود بنا لینے والا غافل انسان شیطان کا سب سے آسان حدف ہوتا ہے اور مچھا جیسا یہ غافل انسان شیطان کے پہلے حملے ہی میں اپنی آخرت گمہ بیٹھتا ہے اپلائیڈ فور ریجسٹریشن بینکوں کی فائننس سکیموں کی بنا پر آج کل نئی گاڑیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے جو شخص اپنی آمدنی میں سے چند ہزار بچا سکتا ہے وہ اگلے دن ایک نئی گاڑی کا مالک بن سکتا ہے یوں ہر روز شہر کی سڑکوں پر انگنت گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں جن پر اپلائیڈ فور ریجسٹریشن لکھا ہوتا ہے یہ جملہ ایسی نئی گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے جن کی قیمت دے کر ان کا مالک انہیں شورم سے خرید چکا ہوتا ہے مگر حکومت کے پاس ریجسٹر ہونے سے قبل ہی نئی گاڑی چلانے کے شوق میں اسے سڑک پر لے آتا ہے میں شہر کی سیاہ تار کل سڑکوں پر جب چمکتی دمکتی اپلائیڈ فور ریجسٹریشن والی گاڑیوں کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا سبب ہے کہ لوگ نئی گاڑیاں اتنے شوق سے خریدتے ہیں اس حوال کا جواب ان نئی گاڑیوں کے رنگ اور چمک ان کے انجن کی کھنک اور ان کے ایسی کی تھنڈک سے واقف ہر آدمی جانتا ہے انسان کا ذوق جمال اس کی حصے لطیف سہولت و آسائش کی خواہش آرام و سکون کی طلب دوسروں سے آگے نکلنے کا جذبہ ان سے داد سمیٹنے کا شوق یہ سب انسان کو مجبور کرتے ہیں اور وہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک ایسی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے جس کے پیچھے اپلائیڈ فور ریجسٹریشن لکھا ہوتا ہے اہ مگر یہی انسان خدا کی جنت کے خسن اس کے سکون اس کی عیش اس کی لذت اس کی خوشپو سے ایسا بے نیاز ہے کہ اس کی وش لسٹ میں دور دور تک جنت کا کوئی نام و نشان نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسلمان اپنے کردار اپنے اخلاق اپنی شخصیت اور اپنے مال سے جنت کی بھرپور قیمت دیتا اور پھر بارگاہ خداوندی میں سرابہ التجا بن کر دعا کرتا کہ رب کریم اسے جنت کے باسیوں میں ریجسٹر کر لے وہ رب سے محبت کرتا اس کی عطاعت کرتا لوگوں سے عدل کرتا بندوں کی خدمت کرتا محروموں پر احسان کرتا اور زبان حال سے اپنے وجود پر لکھ دیتا کہ میں جنت کی قیمت دے رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جنت میں عبدی طور پر بسا دیا جاؤں مگر افسوس کہ دنیا کی اپلائیڈ فور ریجسٹریشن گاڑیوں کے اس دور میں جنت کے اپلائیڈ فور ریجسٹریشن انسان ڈھونڈے سے نہیں ملتے تاجب کی بات دنیا بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے قانون اور پولیس کی گرفت سے بھاگ نکلنا ہر مجرم کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ مجرم کی نشان دہی ہو جائے تو کم ہی مجرم پولیس اور قانون کی گرفت سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں پولیس سرگرمی سے ان کا تاقب کر کے آخر کار انہیں گرفتار کر لیتی ہے عجیب بات ہے کہ انسانی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جلد یا بدیر پکڑے جاتے ہیں لیکن پروردگار عالم کے قانون کی نافرمانی کرنے والے بدترین مجرم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں لیکن انہیں پکڑنے کے لیے خدا کی قوت حرکت میں نہیں آتی قاتل، بدکار، کرپٹ، راشی، ظالم، فریبی، مشرق اور گناہکار ساری زندگی آزاد رہتے ہیں وہ خالق اور مخلوق کے حقوق تلف کرتے رہتے ہیں مگر فرشتوں کی فوج انہیں پکڑنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتی یہ صورتحال بظاہر بڑی تاج جب انگیز لگتی ہے مگر در حقیقت یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک بیان ثبوت ہے اللہ کا ہر مجرم کہیں بھی جائے اور کہیں بھی بھاگے دراصل خدا کی سمت ہی بڑھ رہا ہوتا ہے سورہ انشقاق اس کا ہر اٹھتا قدم اور زندگی کا ہر گزرتا لمحہ اسے خدا کی گرفت یعنی موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے یہ بہت انسان کو دور کی چیز لگتی ہے لیکن خدا کے حساب میں یہ چند سیکنڈ کی محلت بھی نہیں ہوتی جس مجرم کی محلت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو اور جو مجرم خود چل کر گرفتار ہونے آ رہا ہو اسے پکڑنے کے لیے تگو دو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس لیے تاجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ خدا مجرموں کو نہیں پکڑ رہا حیرت ان پر ہونی چاہیے جو اس یقینی پکڑ کے باوجود جرائم کیے جا رہی ہیں وہ اجنبی انسان کی ایک جملے میں مکمل تعریف بیان کی جائے تو یہ وہ ہستی ہے جو سراپا احساس اور سراپا احتیاج ہے پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف ایک جیتی جاگتی حیوانی شخصیت ہی نہیں رکھتا بلکہ رنگو بو، حسن و آدھا، لذت و جمال، لطافت و سرور سوت و آہنگ سے حض اٹھانے کے وہ احساسات اپنے اندر رکھتا ہے جو سے دیگر تمام موجودات سے مختلف بناتے ہیں مثلا ایک چپائی کے لیے گلاب کا حسین پھول بس چرنے اور پیٹ بھرنے کی ایک چیز ہے پانی اور غزہ کا مطلب گلے کی خشکی اور پیٹ کی انٹھن کو دور کرنا ہے اسے شام کی شفق، گلوں کی مہک، سبزے کے رنگ سے کوئی سرور نہیں آتا مگر انسان کے لیے یہ رنگو خوشبو اور حسن و لطافت کے وہ مظاہر ہیں جو اس کی روح کو سرشار کر دیتے ہیں مگر اس کے ساتھ یہ حقیقت ہے کہ انسان سرابہ ایجز ہے وہ محتاج مطلق ہے وہ اپنی غزہ، ہوا اور پانی جیسی ضروریات کو بھی خود پورا کرنے پر قادر نہیں اگر آسمان نہ برسے، فضاء، ہوا سے خالی اور زمین بنجر ہو جائے تو انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے انسان نہ صرف محتاج مطلق ہے بلکہ اسے اپنی اس احتیاج کا بہت خوبی احساس بھی ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے خالق و مالک کی عطا ہے مگر افسوس کہ حسن کی ہر قسم کا ادراک اور اپنے اجز کی ہر شکل کا احساس رکھنے والا یہ انسان اپنے مالک سے بے پرواہ ہو کر جیتا ہے کتنے ہیں جن کے لئے خدا بس ایک نام ہے جو بس مشکل میں پکارا جاتا ہے ونہ کبھی اس نام کا زندگی میں گزر بھی نہیں ہوتا کتنے ہیں جن کے لئے اپنا مالک اور محسن ایک اجنبی اور غیر معنوس سا وجود ہے کتنے ہیں جو اس اجنبی کو رسمی طور پر پانچ دفعہ یاد کر لیتے ہیں مگر وہ اجنبی نماز کے باہر بھی اجنبی رہتا ہے اور نماز کے اندر بھی کچھ اور ہیں جن کے لئے یہ اجنبی اپنے تاثبات اور قومی جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسری انتہا وہ ہے جو ان لوگوں کے رد عمل میں اس اجنبی کے تصور کو بھی دل و دماغ سے کھرچ کر پھینک چکی ہے اور انکارِ خدا کی احمقانہ نفسیات میں جی رہی ہے پیغمبر ہر دور میں آتے رہے ہیں اور اس اجنبی کو زمانے کے لئے معنوس بنانے کی کوشش کرتے رہے مگر افسوس کہ ہر دور میں لوگ اس کو بھولے رہے اس اپنے کو اجنبی سمجھتے رہے اس کے بجائے غیروں کی محبت میں جیتے رہے اس کے قربت کے بجائے دنیا کے عارضی مزوں میں مگن رہے یہ نادان ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں ہر ذرہ اس اجنبی کو پوچھتا ہے ہر درخت اس کی محبت میں جھومتا ہے ہر پرندہ اس کی حمد میں گنگناتا ہے ہر وجود اس کی بیکرہ انعیات کی یاد دلاتا ہے اس ذاکر و شاکر کائنات میں یہی انسان وہ محروم اور بدبخت ہستی ہے جو ہر رنگ کو دیکھنے کے باوجود خدا کو دیکھنے کے لئے اندھا ہے وہ ہر آواز کو سننے کے باوجود اس کی پکار سننے کے لئے بہرا ہے وہ ایک قلب حساس رکھنے کے باوجود انعیات رب پر شکر گزار نہیں وہ خواہش کی لا محدود پیاس رکھنے کے باوجود اس کی عبدی جنت کے دریاؤں کا مشتاق نہیں وہ حسن کی لا زوال طلب رکھنے کے باوجود اس کی فردوس کے حسن کا طلبگار نہیں یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے اس لئے اس دنیا میں ہر معاملے میں حساس انسان کی یہ غفلت اور سرکشی برداشت کی جا رہی ہے مگر انقریب جزا و سزا کی وہ دنیا قائم ہونے والی ہے جس میں وہ اجنبی رخ زیبہ سے نقاب اجنبیت اتارے گا اور حسن توحید کی تجلی کائنات کے ہر ذرے کو جگمگا دے گی ہاں مگر اس روز کچھ بدبخت ہوں گے جن کی تقدیر ان کے نامائے عمال کی طرح سیاہ ہی رہے گی حسن ازل کی تجلی سے ان کا وجود منور نہیں ہوگا یہ وہی محروم ہوں گے جن کے لئے ان کا انداتا اجنبی رہا جن کے لئے ان کا محسن اجنبی رہا میں کیا کروں اپنی قوم کے مایوس کن حالات دیکھ کر میرا حوصلہ پست ہو جاتا ہے سیاسی انتشار بد امنی مہنگائی بے روزگاری ہر دوسرے گھر میں بیٹھی بن بیعہی بہن بیٹیاں ہر دوسرے ہفتے ہونے والے خودکش حملے یہ سب میرا حوصلہ پست کر دیتے ہیں اب تو جینے کا دل نہیں چاہتا مجھے بتائیں میں کیا کروں ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے انہیں پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ چہل قدمی پر چلیں تھوڑی دیر بعد ہم دونوں پارک میں جہل قدمی کر رہے تھے پارک میں ہر طرف خدا کی دنیا بکھری ہوئی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے بدن کو چھوکر گزرتے تو لگتا فطرت اپنی خاموش آواز میں کوئی نغمہ چھڑے ہوئے ہے جگہ جگہ لگے رنگ برنگے پھول فطرت کی اس محفل میں روح تک اتر جانے والی کسی غزل کے اشار کی مانند لگتے تھے بادلوں کی اوٹ لیے سورج کی سنہری کرنے شام کے افق پر سونے کی مانند بکھری ہوئی تھی نیلگوں آسمان کے بس منظر میں سرسبز اور سربلند درخت اپنے جمال و کمال کی گواہی آپ دے رہے تھے کہری ہوتی ہوئی شام میں ہواکشانوں پر سوار پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے کیلئے مہوے پرواز تھے میں چلتے چلتے رکا اور ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگا آپ نے پوچھا تھا آپ کیا کریں آپ خدا کی دنیا میں جینا سیکھ لیں پھر میں ان کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسے پودے کی طرف لے گیا جس کی نرم و ناز و قومپلیں ابھی سر اٹھا رہی تھی میں گویا ہوا یہ ننہ پودا کبھی ایک بیج تھا جسے زمین میں دفنا دیا گیا تھا مگر خدا کی دنیا میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اس لیے یہ بیج اپنی قبر سے نکل کر پودا بنا اور جلد ایک سربلند درخت بنے گا خدا کی دنیا میں بدترین حالات کے بعد بہتری آتی ہے آپ کی قوم مسائل کے بطن سے اپنا نیا وجود اگلنے کو تیار ہے یہ پریشانیاں درد زہ کی سختیاں ہیں اب جلد دیکھیں گے کہ ان اندھیروں کے بعد نیا سورج تلو ہونے کو ہے میں خاموش ہو گیا مگر ان کے چہرے پر امید کی چمک پیدا ہو چکی تھی میرا ہاتھ تھامے وہ دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے قیامت کا قانون نجات اس دنیا میں ہر انسان کی زندگی جس بنیادی اصول پر گزرتی ہے وہ ہر قسم کے شر زرر اور برائی سے بچنے کا اصول ہے ان چیزوں سے محفوظ رہ کر غم و علم درد تکلیف اور خوف و حضن سے آفیت پانا ہی انسان کی پہلی ترجیح ہوتا ہے اس کے بعد ہی انسان کی لطیف احساسات انگڑائی لے کر بیدار ہوتے اس کے دل میں خواہشات کی کلیاں چٹکتیں شبستان وجود میں جذبات کے شولے بھڑکتے تصورات کے افق پر امید کے تارے چمکتے اور خواب و خیال کی وادیوں میں عارضوں کے محل تعمیر ہوتے ہیں یہ بات اگر ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد دوسری حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان شر اور ضرر سے پانچ ذرائع کو اختیار کر کے بچ سکتا ہے پہلا یہ کہ انسان اپنی ذاتی محنت کوشش صلاحیت اور اسرور و سوخ کو استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرے اپنے مسائل کو حل کرے اور زندگی سے تکلیف دے چیزوں کو دور کرے اس کی مثال یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اپنی بھوک پیاس کو دور کرتے اپنے سطر کو ڈھاپتے اور بیماری میں علاج کراتے ہیں دوسرا یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی ذمہ داری لے لے اس کی ضروریات کو پورا کرے اور مسائب زمانہ سے اس کی حفاظت کرے والدین اولاد کیلئے جو کچھ کرتے ہیں وہ اس کی ایک نمائع مثال ہے مگر یہ زیادہ تر خونی اور قریبی رشتوں ہی میں ہوتا ہے تیسرا یہ کہ انسان کے پاس مال اتنی وافر مقدار میں ہو کہ روز مرہ زندگی کے معمولات اور ان سے ہٹ کر جب کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہو تو انسان کا مال اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے مثلا جو لوگ اپنی گاڑی کا انشورنس کرا لیتے ہیں چوری وغیرہ کی صورت میں ان کے نقصان کا ازالہ ہو جاتا ہے چوتھا یہ کہ انسان کے تعلقات ایسے لوگوں سے ہوں جو صاحبِ اثر و رسوخ ہوں ان لوگوں کی سفارش سے آدمی بہت سے مسائل سے بچ سکتا اور بہت سی مشکلات سے نکل جاتا ہے پانچوان یہ کہ ایک انسان کسی بھی وجہ سے دوسرے انسان کے کام آئے اور اس کی مدد کرے انسانوں کی مدد بھی وہ ذریعہ ہے جو لوگوں کو بہت سی مشکلات سے نکال دیتی ہے یہ وہ پانچ ذرائیں ہیں جن کی بنا پر انسان اس دنیا میں اپنی تمام پریشانیوں سے نجات حاصل کرتا ہے اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا روز قیامت شروع ہوگی اس کا پہلا دن بہت سخت اور مشقت کا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی انعیت ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کی وساطت سے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ اس دن کے تمام مسائب اور علام سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح کا سرمایہ لے کر وہاں پہنچے یہ وہی چیز ہے جسے ہم نے مندرجہ والا نکات میں سے پہلے نکتے میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مزید کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ذریعے کو چھوڑ کر شر اور ضرر سے بچنے کے باقی چار ذرائع ختم کر دیے جائیں گے قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور قیامت تک انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے اس میں انگنت مقامات پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے ہم مثال کے طور پر صرف سورہ بقرہ کے دو مقامات کو بیان کریں گے جن میں کموں بیش ایک ہی الفاظ میں یہ بات بیان کی گئی ہے ارشاد باری طالع ہے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معافظہ لیا جائے گا اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی سورہ بقرہ آیت اڑتالیس اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی معافظہ قبول ہوگا نہ اس کو کوئی شفاعت نفع پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد ہی کی جا سکے گی یہ آیات نہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ شر اور ضرر سے بچنے کے آخری چار ضرائع اس روز ختم ہو جائیں گے بلکہ کچھ اور اہم باتیں ایسی ہیں جو آیات میں الفاظ کی تبدیلی اور ان کی تقدیم و تاخیر سے واضح ہوتی ہیں ایک یہ کہ دنیا میں بعض لوگ مال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور بعض لوگ سفارش اور تعلقات پر اسی طرح زندگی میں بعض مواقع پر مال زیادہ کام آتا ہے اور بعض جگہ تعلقات اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر سفارش کی نفی پہلے کر کے اور دوسرے مقام پر مالی تعوان اور فدیے کی ادم قبولیت کا ذکر پہلے کر کے یہ واضح کر دیا کہ اس روز نہ مال کام آئے گا نہ کسی کی سفارش جو پہلے کے بھروسے پر بیٹھے ہیں وہ بھی نقصان اٹھائیں گے اور جو دوسرے پر تقیہ کیے بیٹھے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے اسی طرح مال کے دو پہلو ہوتے ہیں بعض اوقات انسان رشوت پیش کر کے خود کو چھڑانا چاہتا ہے اور بعض اوقات انسان پر جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے جو اسے بہرحال دینا ہوتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ ان دونوں مراحل سے گزر جاتا ہے اللہ تعالی نے ایک جگہ مال قبول نہ کرنے اور دوسری جگہ مال نہ لیے جانے کے الفاظ استعمال کر کے ان دونوں پہلوں سے بھی انسان کو مایوس کر دیا ہے تیسری بات سفارش کے پس منظر میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن قانون نجات میں سفارش کا سرے سے کوئی کردار ہی نہیں سفارش یا تو انسان خود ڈھونڈتا ہے یا پھر کوئی دوسرا انسان ترس کھا کر سفارش کرتا ہے اللہ تعالی نے پہلے مقام پر اس بات کی نفی کی ہے کہ انسان نے کوئی سفارش ڈھونڈ بھی لی تو کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی دوسرے مقام پر یہ واضح کر دیا کہ اس روز عدل میں سفارش سرے سے کوئی منفعت بخش چیز ہی نہیں جو اس پر بھروسہ کرے گا نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن کا جو نقشہ قرآن پاک میں ہمارے سامنے آتا ہے اس کے مطابق یہ سخت مصیبت کا ایک انتہائی تکلیف دے اور طویل دن ہوگا موجودہ دنیا کی تمام تکلیف کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ بھی اس دن کی شدت کے مقابلے میں بہت کم ہیں ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہر شخص جان لے کہ اس دن کے شر اور ضرر سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف ایمان اور عمل سولے ہے جس انسان نے اس کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی یہی ختم نہ ہونے والی دنیا کے پہلے روز عدل یعنی روز قیامت کا قانون نجات ہے سوائے ان کے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے یہ سورہ دراصل ایک دعا ہے اس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ مانگنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کا اور سارے جہانوں کا پالنے والا ایک انتہائی مہربان رب ہے دینے والے نے مانگنے والے کے دستے طلب کے جواب میں مادی نعمت کا ہر در کھول رکھا ہے مگر مانگنے والا یہ جانتا ہے کہ بہت جلد ایک بدلے کا دن آ رہا ہے جب دنیا کی تمام مادی نعمتیں بیکار ہو جائیں گی اس دن صرف ہدایت کی روحانی نعمت ہوگی جسے دے کر نئی دنیا میں جنت کا مادی نفع ملے گا اور جہنم کا ضرر دور ہوگا یہی ہدایت کی دعا سورہ فاتحہ کا مرکزی خیال ہے اور پورا قرآن اسی دعا کا جواب ہے یہ ہدایت کلام الہی میں جا بجا بکھری ہوئی ہے یہ ہدایت اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب بنا لینے کا نام ہے یہ رب کی بندگی اور اس کی اطاعت کا راستہ ہے یہ والدین، اقربہ اور ضرورتمندوں پر احسان اور انفاق کا نام ہے یہ اپنوں ہی سے نہیں دشمنوں سے بھی عدل کرنے کا نام ہے یہ شرک، فواہش، منکرات، ماسیت، بدت اور خبائش سے بچ کر زندگی گزارنے کا نام ہے یہ ہدایت، امانت، دیانت، اہد و مساق کی پاسداری، صدق و سچائی پر قائم رہنے کا نام ہے یہ غیبت، الزام، بہتان، جھوٹ، منافقت، ریاکاری سے دامن چھڑانے کا نام ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی پاک کتاب میں اس ہدایت کی پوری تفصیل بیان کی اور پھر اس تفصیل کا خلاصہ اپنے محبوب کی بے مثل سیرت میں ہمارے لئے محفوظ کر دیا صاحبِ خلقِ عظیم کا عصوہِ حسنہ اسی ہدایت کا چلتا پھرتا نمونہ تھا جس کی تفصیل آج بھی ہم جانتے ہیں ہدایت کے اس احتمام کے بعد کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا سوائے ان کے جو اپنے تاثبات کی وجہ سے خدا کے غزب کا شکار ہو جائیں سوائے ان کے جو اپنی خواہشات کا شکار ہو کر گمراہی کی پگڈڈی پر چل پڑیں بیلنس شیٹ کاروباری اداروں میں نفع نقصان کا حساب رکھنے کے لئے کمپنی کی بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے یہ بیلنس شیٹ بتاتی ہے کہ ادارے کے پاس کیا کچھ ہے کیا لینا ہے اور اسے دوسروں کو کیا ادا کرنا ہے یہ بیلنس شیٹ متعدد مراحل سے گزر کر تیار ہوتی ہے جس میں کئی مرحلوں پر حساب کتاب رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور اسے دیکھ کر ایک لمحے میں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ادارہ مالی طور پر نفع میں ہے یا نقصان میں جا رہا ہے ہر ادارہ یہ احتمام کرتا ہے کہ بیلنس شیٹ صحیح بنے کسی کمپنی میں یہ ممکن نہیں کہ حقیقت کچھ اور ہو اور آداد و شمار غلط ڈال کر بیلنس شیٹ تیار کی جائے اساسیں لاکھ کے ہوں اور بیلنس شیٹ میں کوئی خوش فہم کروڑ لکھ دے ادائیاں دس کروڑ کی کرنی ہوں اور غلط فہمی سے دس لاکھ کی لکھتی جائیں اگر کسی نے یہ کیا تو اسے بدترین نقصان اٹھانا پڑے گا بدقسمتی سے ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے نامہ یا مال کی بیلنس شیٹ ایسی ہی غلط بیانیوں اور خوش فہمیوں کی بنیاد پر بناتے ہیں ہم ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو میار بنانے کے بجائے اپنے تاثبات کے تحت غلط فہمیوں اور اپنی خواہشات کے تحت خوش فہمیوں کا شکار ہو کر کرتے ہیں ہم ایمان، عدل، احسان اور انفاق کو بھول جاتے ہیں اور اپنے خودساختہ میارات پر ہر لمحے اپنی بیلنس شیٹ میں ستر ہزار نیکیوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں ہم ظلم، نائنصافی، حق تلفی اور الزام و بہتان کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی موجود کی ہمارے ہر عمل کو صفر کر کے ہمیں عبدی خسارے سے دوچار کر دے گی اپنے تاثبات اور خواہشات کو دین سمجھ کر بیلنس شیٹ میں ڈالنے سے نجات ممکن نہیں اس کے لئے ہمیں اپنے ہر عمل کو قرآن مجید کی قسوٹی پر پرکھنا اور صیرت طیبہ کے میار پر تولنا ہوگا اس کے بغیر ہم خود کو جو بھی سمجھیں قیامت کے دن ہماری بیلنس شیٹ صرف خسارہ دکھائے گی قیامت کے دن ہمیں